نیوز جو ریپورٹ ہے میں چاہتا ہوں اس کی ریپورٹس آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ہے جناب فیبری آرٹ دوہزار گیارہ ان کرائن نیوز نیو آرک یہ دنیا کی دس بڑی انٹیلیجنس کی بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس نمبر پہ آتے ہیں میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں ناظرین آپ بھی دیکھیں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کس ہے دسویں نمبر پہ جو ہے the top best intelligence agency لکھا ہوا ہے the top best intelligence agency in the world دوہزار گیارہ دسویں نمبر پہ CSIS Canada اس کے بعد جو نوے نمبر پہ آتی ہے وہ آتی ہے اس آئی ایس آسٹریلیا یہ نوے نمبر پہ آتی ہے اس کے بعد آٹھوے نمبر پہ آتی ہے یہ raw جو آپ کے پڑوسی ملک ہیں آٹھوے نمبر پہ ان کی intelligence agency ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں crime news نیو یورک کا یہ بہت important جو magazine ہے وہ یہ چیز بتا رہا ہے raw انڈیا آٹھوے نمبر پہ آتی ہے اس کے بعد ساتھوے نمبر پہ آتی ہے موساد جو اسرائیل کی جو intelligence organization ہے وہ ساتھوے نمبر پہ آتی ہے اور اس کے بعد جو چھٹے نمبر پہ آتی ہے ناظرین وہ ہے بی این ڈی جرمنی کی intelligence organization اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب پانچوے نمبر پہ جو ہے وہ ڈی جی ایس ای فرانس کی بہت سائے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ intelligence agency in organization کے کیا نام ہے لیکن آج ہم بتا رہے ہیں categories wise بتا رہے ہیں کہ top 10 میں کون کون نمبر پہ کونسی agencies ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں جو امریکن crime news report ہے خود نی یورک میں وہاں کہا جا رہا ہے پانچوے نمبر پہ ڈی جی ایس ای فرانس اس کے بعد آپ دیکھئے چوتھے نمبر پہ ہے f s b russia یہ ایک نئی ان کی intelligence organization کے نام سے آئی ہے پہلے کسی اور نام سے تھی آپ یہ نام ہے f s b russia جو چوتھے نمبر پہ ہے اور تیسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے m16 united kingdom کی یہ تیسرے نمبر mi6 جو ہے یہ united kingdom ہے جو تیسرے نمبر پہ آتی ہے اور ناظرین دوسرے نمبر پہ پوری دنیا کے دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے intelligence organization وہ ہے c ia united state of america اور ناظرین فخر کریں آپ اپنی intelligence organization پہ کیونکہ یہ پاکستان کے کسی اخبار نے نہیں دیا یہ پاکستان کے کسی magazine نے نہیں دیا ہے یہ پاکستان کے کسی میڈیا کسی جگہ نہیں آئی ہے بلکہ میں نے جس طریقے سے کہا کہ یہ خبر آئی ہے آپ کے امریکہ کے ایک نیوز crime news نیو یورک میں فیبرلی آرٹ 2011 کو جس میں top best intelligence agency in the world کہا گیا ہے اور اس میں نمبر ون organization کو consider کیا گیا ہے isi اگر isi incompetent ہے isi کا failure ہے isi involve ہے تو پھر یہ top 10 میں c ia2 ہے اس سے پیچھے united kingdom کی ہے اور نمبر ون آئی ایس آئی ہے رو آٹھوے نمبر پہ آتی ہے موساد چھٹے یا ساتھوے نمبر پہ آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خود امریکن اخبار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو intelligence organization ہے آئی ایس آئی وہ دنیا کی نمبر ون organization ہے میں نے سکرین پہ بھی دکھایا میرے پاس یہ report بھی موجود ہے کیا کہتے ہیں بگڑی امتحاص صاحب آپ ڈاکس صاحب پہلی تو بات اور یہ ہے کہ آپ نے آج اپنی قوم کو اپنے اس channel کی ذریعے جو حقائق صاحب نے لائے ہیں میں اسے جذباتی ہو رہا ہوں بات تہہ ہے کہ پاکستان کی ڈیل آئی ایس آئی intelligence agency اس ملک کی دفاع کی علامت ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نمبر ون پہ اس لیے نہیں آئی کہ crime news کا جو magazine ہے اس کی کوئی favor ہے پاکستان کی آئی ایس آئی نے افغان وار میں جو رول پلے کیا اور وین گارڈ رول پلے کیا ڈاکس صاحب میں اس وقت تو اس organization میں تھا میں اینی شاہد ہوں میں نے دیکھا ہے اس cia کو کس طرح بری طرح بلبلاتے ہوئے آئی ایس آئی کے سامنے کتنا بے بس پایا تھا ان کی جو information ہوتی تھی باوجود اس کے ان کے پاس اتنے technology تھی اتنے ذرائع تھے aerial reconnaissance کا سکتے تھے ان کی reports جو ہوتی تھی وہ جو زمینی حقائق ہوتی تھی اس سے اتنی مختلف ہوتی تھی کہ ہم نے باہرہا ان کے جو ان کے اپنے result orientation تھی result assessments تھی ہم نے ان کو correct کیا ہم نے ان کی information جو input ہمیں دیتے تھے ہم نے اس کو correct کیا اور تفسیر میں جائے بغیر وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغان وار کے اندر آئی ایس آئی نے جو role play کیا اس کی یہ اقلامت ہے کہ امریکہ آج امریکہ آج یونی پولر سپر سپر پاور بند کس دنیا میں منظر عام پر آیا ایک بات جہاں تک آپ نے ان کی ناکامیوں کی بات کی ہے باقی جو history آپ نے بتائی ہے ان کی یہ بڑی طویل ہے اور بڑی یہ خوفناک بھی ہے اور امریکہ کے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج CIA کا چیف ایک اپنے جو ملک اس کے ساتھ تعاون کر رہے اس کے اوپر نااہلی کا الزام لگا رہے تو اس کی اپنی اہلیت کا standard کیا ہے افغانستان میں آج انہوں نے جو اپنے ٹروپس جھونکے ہیں عوام امریکہ اقتصادی طور پر بھی امریکن عوام ہلاکتوں کی صدرت میں بھی جو نقصانات برداشت کر رہے ہیں یہ CIA اور آج ان کو افغانستان میں شکست کا سابنا ہے جس سر بگرین صاحب بگرین صاحب وہ اسٹیٹمنٹ جو میں نے آہ نیوز ویک کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی پڑھ کے سنایا کیا وجہات ہے کہ CIA شجا پاشا کو جو ہے ریزائی ریزگنیشنز کے لیے وہ چاہتا ہے اس نے ڈسکلوز کیا کہ یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کی CIA جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ شجا پاشا کو ریموف کیا جائے کیوں ریموف کیا جائے جی آپ نے ڈاک صاحب نیوز ویک کا جو ریفرنس دیا آپ اگر ٹائم میکزین جو لیٹسٹ آیا ہے وہ اٹھا کے دیکھیں اس میں دو آرٹیکل لکھے گئے ہیں دونوں CIA نے لکھایا ہے اور دونوں آرٹیکل آرٹیکل کا بھی یہی مطن ہے جو آپ نے نیوز ویک کا بتایا ہے آپ جنرل شجا پاشا آج CIA کا ٹارگٹ کیوں ہیں اس کا پہلا جواب تو میرے بھائی زفر علالی صاحب نے آپ کے دیا کہ جو انسان جو شخص اور اس آئی ایس آئی کا جو سربرا آج CIA کا ٹارگٹ ہے اور CIA اپنی تمام اخلاقی بین الاقوامی اور قانونی حدود کو کرس کر کے ٹریس پاس کر کے ان کا چیف ہمارے جنرل شجا آئی ایس آئی کی چیف کی ریزنیشن کا خواہش ماند ہے وہ اس لیے ہے کہ جنرل شجا پاشا جو ہے وہ جو امریکن اور CIA کی افغانستان وار کے بارے میں جو سٹریٹیجی ہے جو وار اور ٹیررزم کے اوپر پاکستان کے اندر جس سٹریٹیجی کے اوپر وہ عمل پرانا چاہتے ہیں جو افغانستان کو اندر وہ بھارت کو کردار دینا چاہتے ہیں جنرل پاشا ان تمام کا جو ہے آج سب سے بڑا اپوننٹ ہے ان کو اپوس کر رہے ہیں میں اس کے اوپر ابھی آگے بات کروں گا کیونکہ ایک ناظرین ایک چھوڑے سی بریک کیلئے لیکن بریک میں جانے سے پہلے ایک چھوڑے سی بات بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آئی ایس آئی کے فیلئر کے اوپر جو CIA چیف نے اسٹیٹمنٹ دیا اور جس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور امریکن ایڈمیسٹریشن نے جو بات کی ہے اور میں نے آج آپ کو آن ایار سکرین پہ دیکھایا کہ امریکہ کا کتنے بڑے بڑے فیلئرز ہوئے ہیں آپ نے اسے دیکھ لیا آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور دوسری طرف آئی ایس آئی کے اوپر اتنے بڑے الزام لگانے کے بعد دنیا کی اپنی امریکہ کی جو نیوز ویک ہے جو کرائن ریپورٹ ہے وہ میں نے دکھایا کہ ٹاپ ٹین بیسٹ جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس میں پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو اپنی انٹیلیجنس پہ فخر کرنا چاہیے کہ نمبر ون آئی ایس آئی اس وقت جو ہے بہترین انٹیلیجنس ہے دنیا کی ایک بہت چھوٹے سے لیمیٹڈ ریسورسز کے ملک یہ چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں